اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید ہے کہ سب لوگ ٹھیک تھاک ہوں گے میری بہن میرے بھائی جو بھی مجھے دیکھ رہے ہیں زیادہ تر تو میری بہنیں مجھے دیکھ رہی ہیں تو جلدی جلدی سے میرے چینل کو کریں سبسکرائب اگر آپ تو میرے چینل پر نیو ہے تو میں نے سوچا آپ لوگوں کو آتی آج یاد کرا دی آج رہا میرا بلکل بھی دل نہیں کر رہا تھا ولوگ ایڈٹ کر کے پوسٹ کرنے کا حالکہ ولوگ میرے پاس تھا لیکن میرا وویس آور کرنے کا ایسے ڈنڈی مارنے کا آج دل کر رہا تھا لیکن پھر میں نے سوچا کہ نہیں اتنی مشکل سے میں نے روٹین سیٹ کیا مطلب تین چار دن میں پروپرلی ولوگز اپلوڈ کر رہی ہوں تو اگر اب میں نے اندر ڈنڈی مارینا تو پھر میرے ہر آئے دن ڈنیا مارنے کا دل کریں تو مشکل سے اگر میں اپنی ٹریک پہ آئے رہی ہوں تو بس اب مجھے پروپرلی کام کرنا ہے تو آپ لوگ بھی میرا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ایسے اچھا تو نہیں لگتا آپ لوگوں کو اتنا میں انتظار کر رہا ہوں اور اندر اندر خائب ہو جائے کروں اور ایک مسئل کی بات بتاؤں مجھے خود نہ کسی کا ویٹ کرنا بہت برا لگتا ہے اور انتظار کرنا نا ویسے دنیا کا مشکل ترین کام ہے اور جو میرے جیسے بے سبرے لوگ ہیں ان سے تو ویسے بھی انتظار نہیں ہوتا اور اگر انتظار کبھی کسی کا کرنا پڑ جائے تو بس اتنا چٹڑا پن ہوتا ہے اتنا غصہ آتا ہے تو مجھے بتائیے گا کہ آپ لوگ اس کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں مطلب ویسے بھی صرف کسی انسان کا ویٹ نہیں اگر آپ لوگ کو کسی چیز میں بہت زیادہ ویٹ کرنا پڑ رہا ہوں اسی کو بیسیکلی جو ہے نا وہ سبر کہتے ہیں لیکن ہم لوگوں میں کہاں اتنا سبر ہوتا ہے تو یہاں پر جی میں آج کر رہی تھی ناشتہ کرنے کے بعد میں زورتے چکن کو مینیٹ کر کے رکھ دیتی ہوں آپ سب کو پتا ہے میں ہیلڈی ایٹنگ کر رہی ہوں آج کل تو اسی لیے میں باہر کا کھانا آوائیڈ کر رہی ہوں گھر پہ میں کوشش کر کے ایسی جو بناتی رہتی ہوں ایسی میلز بناتی رہتی ہوں جس سے میں بور نہ ہوں اور مجھے اسے لگے یہ نہیں کھاری وہ نہیں کھاری کیونکہ اگر آپ لوگ چٹ پٹی چیزیں کھاتے رہتے ہیں چسکیں لگاتے رہتے ہیں تو پھر آپ کے لئے آسان ہو جاتا ہے اپنا ویڈ کم کرنا بھی اگر آپ ہیلڈی ایٹنگ کر رہے ہیں وہ بھی کیونکہ اگر آپ ایک دم ساری چیزیں اگر چھوڑ دیں گے ساری چسکوالی چیزیں چھوڑ دیں گے اتنی جلدی آپ تنگ پڑیں گے اپنی ڈائیٹ سے اور آپ چٹنگ کر لیں گے اگر باہر سے کچھ آئے گا تو پھر آپ سے دیکھ کے رہا نہیں جائے گا آپ کہیں گے چلو کھا ہی لیتے ہیں تو اس کے گھر پر ایسی چیزیں بنایا کریں کہ آپ کا دل نہ کریں کچھ باہر سکھانے کا مزید کی بات ہے نا اچھا جی میں نے جو ہے نا ونگز پڑے ہوئے تھے وہ میں نے کر دی ہے میرینیٹ اور ایک ونگ جو نا بچارہ رہ گیا مجھے نا اس پر نظر نہیں پڑی اور وہ ان لیک پیسز میں آ گیا تو یہ میں الگ سے بنانے لگی تھی شنواری ٹائپ کڑائی بنانے لگی تھی اور دوسرا جو ہے نا وہ میں نے میرینیٹ کر کے رکھ دیا وہ میں کل کھاؤں گی اس کو نا میں نے بس بہت سمپل ہی وے میں جو ہے وہ میرینیٹ کر کے رکھ دیا ہے میرے پاس جو نا وہ میرینیٹ کر کے رکھ دیا ہے آپ لوگ پوچھتے ہیں کہ وہ کہاں سے آیا ہے آپ کے پاس یا وہ کس کمپنی کا ہے تو آئی ایم نو آئیڈیا کیوں کہ وہ میری مومانی نے مجھے دیا ہے اور ان کی امی لوگوں کا فاسٹ فوڈ کا کام ہے اس لئے مجھے نہیں پتا کہ وہ لوگ کہاں سے وہ مہینیٹیشن مسالہ لیتے ہیں تو اس لئے میرے لیے تو مہینیٹیشن کرنا بہت آسان ہے لیکن پھر بھی آپ لوگ جیسے میں نے مہینیٹیشن مسالہ ایک چمچ ایڈ کیا ہے آپ لوگ کوئی بھی تکا مسالہ لے کے ایک چمچ ایڈ کر سکتے ہو اس کے علاوہ میں نے تھوڑا سا دہی ایڈ کیا تھا تھوڑا سا سویا سوز چلی سوز اور تھوڑا سا وینگر اگر وینگر نہیں ہے تو آپ اس کے جگہ لیمن ڈال سکتے ہیں اور اگر لیمن نہیں ہے مطلب ان دونوں کو آگے پیچھے کر کے آپ لوگ یوز کر سکتے ہو تو بس اس کو میں نے مہینیٹیشن کر کے اس کی رکھتی ہے تو میں اس کو کل یوز کروں گی اور میں آپ لوگوں کو بتاؤں گے کہ میں اس کو کیسے بناتی ہوں میں زیادہ دار چکن جو نا یہ تو صرف وینگز تو میں نے اس طرح سے مسالہ لگایا ورنہ میں سارے چکن کو اسی طرح ہمیشہ جو نا وہ میرینیٹ کرتی ہوتی ہوں اور یہاں پر میں نے اپنا کھانا بھی ساتھ اوپر رکھتیا تھا اور یہاں میں نے چکن لیک بیسز لیے تھے ان کو میں تھوڑا سے پہلے اویل میں فرائے کر لیا اس کے بعد پھر میں نے پانچ چھے ٹامٹر لے کے وہ میں نے اس کے اندر رکھتی ہیں تھوڑی سی ہری میرشہ ڈال دی ہیں تھوڑی سی اوپر جو بھی گھر کے سپائسیز وہ ایڈ کروں گی اور میں بہت سمپل میں بناتی ہوں اتنی مزے کی بنتی ہے آپ لیکن ضرور مجھے ٹرائے کر بتانا کوئی گرہ مسالہ نہیں میں اس کے اندر ڈالتی کوئی اترک لیسن کا پیسٹ نہیں ڈالتی کیونکہ مجھ سے کھیچلوں والے کام نہیں ہوتے مجھے اس لگتا ہے اترک لیسن کے بغیر بھی کھانے کا ٹیسٹ بڑا مزے کا بنتا ہے تو ہم بیٹھ کے کوٹکٹے ہی کرتے رہے میں تو مجھے کوئی کوئی کام پسند ہے دس منٹ دککن دے پانی آیڈ چھلکیں اٹھ لیں بھنائی اور ریڈی ہو جاتا ہے اسی ریسپی کو مٹن میں بنا سکتے ہیں بیف میں چکن میں بنا سکتے ہیں اگر کسی نے ٹرائے کی ہے تو مجھے بتائیے گا میں آپ لوگو کو ایک مسئل کی بات پہلے سوچتی ہیں کہ آج اس ٹاپک بات کروں گی بلکل بھی نہیں میں ہمیشہ جب بھی ویڈیو ایڈیٹ کرتی ہوں تو میں بس سارے پارٹ سے ایک ساتھ کرتی ہوں کہاں سے کٹ لگانا ہے اس کے بعد میں اللہ کا نام لے سٹارٹ مجھے جو اس ٹائم مائنڈ میں بات آتی میں میں صرف وہ بات کرتی ہوں اگر کوکنگ کر رہی ہوں تو اس سے ریلیٹ کچھ بتا دیتی ہوں اس لئے میں کبھی بھی کچھ چیزیں پلان کر نہیں کرتی ہوں کہ آج میں یہ بولوں گے اس پارے میں بات کروں گی مجھے ایسا لگتا ہے جتنا آپ اپنے آپ میں رہتے جیسے آپ ہیں ویسے آپ رہے تو ہمیشہ لوگ آپ پسند کرتے ہیں اگر آپ بناوٹی ہو جائیں گے ایسا نہیں کہ جو بلوگ بناتے ہیں لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ جتنا نیچرل رہیں اور اتنا ہی زیادہ وہ اٹریکٹیو لگتے ہیں آپ کیونکہ میرا ماننا ہے اگر بات گریپ نہیں اور دوسروں کو سن کے بات بول رہے اور آپ چیز کو پریکٹیکل کرتے نہیں تو وہ کوئی فائدہ نہیں ہے آپ خود جب تک چیز نہ کرتے ہوں تو میرے خیال سے لوگوں کے پیس کے اندر ایڈ کیا تھا اور مجھے بہت بہت زیادہ ٹیسٹ پسند ہے خوشک دھنیے کا اور سیرے کا اور میں ہر کھانے میں یوز کرتی ہوں چاہے میں چاول بنا ہوں چاہے کوئی ہارنڈی بنا مطلب مجھے ایسی چیز ہے جو ہر کسی میں یوز کر کریں دیکھیں میں آپ کے سامنے بنانے لگی ہوں یا دیکھیں میں نے مکائی آٹا تھوڑا پانی کے اندر مکس بنا لوں گی اور مجھے پہلے آئیڈیا نہیں ہوا لیکن جب میں اس کو وسکر سے وسک کری تھی پھر مجھے آئیڈیا ہوا کہ کچھ کم پانی ایڈ کیا ہوا آٹا زیادہ ہو گی اس لئے میں اس کو اچھے سے مکس کروں گی لیکن تھوڑا سا پانی آئیڈ کر لوں کیونکہ ہم نے اس کنسسٹینسی جو ایسی رکھنی ہے تو بہت زیادہ لیکوڈی ہو اور نہ بہت زیادہ تھک ہو تو اب میں اس گندے پانی آئیڈ نہیں ہوتا اور نہ ہی جو وہ کام کرتا ہے وہ بھی کبھی ہنڈر پرسنٹ پرفیکٹ ہوتے ہیں غلطیاں سب سے ہوتی ہیں چاہے وہ کام بندہ کر رہا ہو یا انسان کی ویسی زندگی میں چھوٹی موڈی مستی رہتی تو کبھی چیزوں کو سوارنے کرنا چاہیے مجھے بہت کمنٹ آتے ہیں کہ آپ کی بیسن روٹی کیوں نہیں ٹوٹتی یا ٹمکانی روٹی کیوں نہیں ٹوٹتی کیونکہ میں اسی طرح روٹیاں بناتی رہتی ہوں تو یا ٹوٹتی ہیں سب سے ٹوٹتی ہیں یہ دیکھیں میں آپ کے سامنے بنا رہی ہوں لیکن اب میں آپ کو بتاتی ہوں کیوں نہیں ٹوٹتی اور آپ کیا ٹپس کو فالو کرنا چاہیے جب آپ کو لگے کہ آپ کی روٹی اچھے سے سکھ چکی ہے ایک سائیڈ سے مطلب یہ نہیں کہ آپ لوگوں نے اس کے لئے بہت ہائی فلیم کر دینا ہے لیکن اس کو پکنے دینا ہے جب تک اوپر سے بھی شکل نظر آنے لگ جائے گی تب آپ نے پلٹانے کی کوشش کرنی ہے لیکن اگر اوپر سے گیلی ہوگی چمٹے سے پکڑ پلٹنے لگیں گے تو اوپر حصہ چمٹے ساتھ چپکے گا تو اوپیس سی بات ہے وہ وہ روٹی ٹوٹ جائے گی جیسے کہ میں کرنے سو دفعہ وہ کام کی ہے پھر بھی ہم کسی گرنٹی نہیں لے سکتے یا کوئی گرنٹی نہیں دے سکتا کہ میں تو اس کام کا پروفیشنل ہوں یا ایکسپرٹ ہوں تو میرے سے یہ کام بہت اچھا ہوگا میں آپ کو روٹی بنا 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 دوسری روٹی بنا بنا آپ کو دکھا سکتی تھی لیکن نہیں میرا بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ہر کسی سے کچھ نہ کچھ مسٹیکس ہوتی ہیں تو مطلب چیزوں کو دیکھیں روٹی ٹوٹ گی تھی میں اسے پکا کھا لی کیونکہ میری ماما کہتی روٹی توڑ گی کھانی نا انجوی تو ٹوٹ جائے کون سے مسئلے بات ہے لیکن یہ بھی ہیومن نیچر ہے چیزوں کو سر پر سوار کر لیتے ہیں میری اپنی نیچر ہے چھوٹی 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 چیزوں جو بلکل نورمل آپ کو رہنی چاہیئے مطلب آپ سر پر سوار نہیں چاہیئے لیکن ہم لوگ کر لیتے ہیں اس ویڈیو کے ساتھ میں کسی کی ٹک ٹوک پر ویڈیو دیکھی تھی میں وہ شیئر کروں گی وہ دیکھ کے اگر آپ بڑی سے بڑی ٹینشن بھی آئی آپ لوگ اس کو بھول جائیں گے اور ایزی لینا شروع کر دیں گے میں اس ویڈیو کے اینڈ پہ آپ لوگ ساتھ شیئر کر گی وہ ضرور آپ لوگ دیکھ جانی ہے دعا کر اس پہ کوپی رائی رائی نہ ہے تو آئی ٹھنکس ہو کہ نہیں آئے گا لیکن مجھے سکون میں رکھ رکھ روٹی 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 کے لیے بھی تو آج میں یہی روٹیاں کھاتی ہوں یا ملٹی گرین آٹی کی یا مکہ کی اور پوٹھا کام ہوگیا میں اسے پوٹھا کام بہت ساتھ ساتھ روٹی گی اب میں چلتے اپنا خیال رکھ ویڈیو جو شیئر گری لازمی دیکھ جائیے گا میں چاہتی ہوں جازت اللہ حافظ بھائے بھائے دیا جادو گر بہت جادو کردہ تی انہوں اپنے راج بیچ بلاندہ جدو جادو کردہ راج بیچ جاندہ جادو بڑا خوش دا کہ موکہ ملے میں اپنے اپنے پروو کر سکتا بہت بڑی گفٹ مل جانگے کی میلی زندگی بدل دینگے اور جدو راج بیچ بڑی ڈسرسپیکٹ لگی سوچن لگیا کہ جن بیو منتری بیٹھے سارے حاص دے راج راج انہی جادو لگی انہوں اسے بلے آرڈر کردہ کہ جادو گر انہوں کال کو بیچ باند کردہ دو انہوں اسے بلے انہوں فڑی منتری باندھ دیتا انہوں فانسی دی سزا سنا دیتی انہوں کیا تیرے کو ساتھ دن ساتھ دن کو ٹھڑی چ باند رہے ساتھ دن دن فانسی دی جائے جادو جادو گر باند کردہ دیتا میرے ہزبین باند کردہ ہون کی ہوگا رون دیا پٹ دیا اپنے ہزبین ملان جان دیا ہر روج دن دیا آج چھے دن رہے پانچ دن رہے چار دن رہے پر جادو گر جیڑا بہت خوش ہوگا دی وائف شاید سپریس بچ اس کر کے خوش ہو رہے سمجھ نہیں دی پاگل ہو گیا انہوں کہن دی تیری موت نیڑی آگی تو تا ہس نائے موت تو دار رہا ہے ہجے بھی میرے کل ٹائم ہے ہجے میرے کو دو دے میں کھل کے جی ہوں گا تی سیم ادن ہویا تی جدو آخری دن آیا راجہ آیا کوڑے سوار ہو کے راجہ ملنی آیا کہ آج تیرے فان سیدھا دینا جدو راجہ دیکھا راجہ دیکھ رون لگ گیا راجہ نے کہا پہلے تو بڑے جادو گھر میں آلے اپنے جادو ٹوٹ کے میرے مکٹ اڑھا دیتا تو خوش ہوں تیری موت نیڑی آئی تو رون شروع کر دیتا راجہ سایل موت تو دار نی لگ دا موت تی موت آئی 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 پر رون ایس چیز موت دیتا جانو سای رہا کر دیتا اپنے کار واپس جل جان دا وائف نے رون پٹ نی پی آئی 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 لاز دی آئی موت آئی 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 انہوں تے بہت خوشن دیا ہے تے پھر انہوں جو سارے انہوں نے رشتے دار چل جان دیا تو انہوں پوچھ دیا کہ تے انہوں کی دار ہاں کر دتا راجے نے انہوں نے کہا کہ میں راجے نے ایک شرط رکھی ہے کہ میں انہوں کیا سی کہ تے انہوں میں اٹھ دا کوڑا تیار کر کے داؤں گا تے انہوں نے ایک سال دیتا مینو جن لی وہ کہن دی تیرا دماغ خراب ہو گیا تو پھر اپنے وہی گیان بندن لگ گیا تو پھر گلتی کر دا پھر ایک سال چھے پھر تے انہوں مار دینا انہوں نے جادو گرنے کیا کہ ایک سال بہت بڑا ٹائم ہوندہ ہے میں انہوں پتہ ہے پوسیبل نہیں ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا پر میرے کوئی ایک سال مل گیا تو ہاتھ سکھیڑ اس مومنٹ نو جی کی اسی کٹھے ہیں انہوں کوئی اثر نہیں ہویا تے پھر ہولی ہولی کی ہویا چھے مینے بھی تے اور راجہ مار گیا پھر چھے مینے بعد اور تین مینے ہو رہے اور کوڑا بھی مار گیا کیڑا راجہ کیڑا کوڑا کیڑی گال سی کینو فیوچر دی چندہ سی سو انہیں اپنا مومنٹ ہو کھول کے جیا ہاس کے جیا تے او دیو سجا کیڑی سجا سو میں ہمیشہ ایک کی گال کہنی ہے کہ جیڑا تُسی اپنا لاسٹ مومنٹ ہوں دا نا جیڑا تا ایوری ڈی تُسی پریزنٹ چے جینے ہاں انہوں کھول کے جیو فیوچر دیا چندہ مانوں کدھی بھی اپنے آپ تے ہاوی نہ ہون دیو کیونکہ سنے ہاں نا چندہ جڑی ہے اور چیتہ سمان ہون دی ہے سو تُسی ہاس کے جیو جیڑا مومنٹ ہون بیٹھے ہیں اسی او اس مومنٹ نو ادنا جیو کہ یہ واپس نہیں ہونہ